موسیقی السلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج بہت بڑی خبر آئی ہے اور بہت بڑی خوش خبری ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خاص طور پر عمران خان کے لیے یہ خبر سپریم کورٹ سے آئی ہے جس کا تعلق فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے تھا نو اور دس مئی کو ہونے والے واقعات کے حوالے سے فوجی عدالتیں قائم کی گئی اور نو مئی واقعات میں نو اور دس مئی کے جو واقعات تھے ان میں ملوث لوگوں کو سیویلیس کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا جا رہا تھا ان کا جس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواستیں داخل کی گئی کہ سیویلین کا سپریم کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اس پر سماعت ہونے کے بعد آج سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر بہت عرصے کے بعد ایک خوش خبری پاکستان تحریک انصاف اور اس کے کارکن اور عمران خان کے لیے آج کے فیصلے میں کیا کہا گیا ہے پہلے آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے ملٹری کورٹ میں سیویلین کا ٹرائل قلد انقرار دے دیا ہے فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس اجازل ایسن کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچنے کی بینچ میں جو ساتھی جلج تھے ان میں جسٹس منیب اختر جسٹس یہیہ افریدی جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک شامل تھیں سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل پانچ نکنی بینچنے متفقہ طور پر قلد انقرار دیا عدالت نے قرار دیا کہ اگر کسی شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل شروع ہو گیا تو وہ بھی قلد انقرار دیا جاتا ہے یعنی کچھ لوگ کچھ ایسے لوگ جو گریفتار ہوئے تھے جن کا ابھی ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوا ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکا گیا ہے اور جو ابھی تک ٹرائل سٹارٹ ہو چکے ہیں ان کو بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں روکا جائے اور سیویلین کا کسی بھی طرح فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا نوم اور دسوہی کے واقعات کی روشنی میں گریفتار ایک سو دو افراد جن کی فیرس عدالت میں پیش کی گئی سپریم کورٹ نے ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلانے کا جو عام فوجداری عدالتوں میں چلانے کا حکم دیا آرمی ایکٹ کی وہ شقیں جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی تھی ان کے تحت سیویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے عدالت نے ان شقوق کو بھی آئین سے متصادم قرار دیا ہے یعنی فوجی عدالتوں میں آرمی ایکٹ کی وہ شقیں جو عدالت کے سامنے پیش کی گئی ان میں سیویلین کا یعنی ٹرائل ہو سکتا ہے تو ان کو بھی آئین سے متصادم قرار دے کر انہیں قلدم قرار دیا متصادم قرار دیا گیا ہے آج کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ آخری آرڈر کے مطابق اٹارنی جنرل کے دلائل چل رہے تھے اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو جائیں پھر کیس چلانے کا طریقہ کار دیکھیں گے درخواست گزار کے وکیر سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس کیس کے فیصلے سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا ہے جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ پہلے اٹارنی جنرل کو دلائل مکمل کرنے دیں پھر سب کو سنیں گے جسٹس اجازو لحسن نے یہ بات کی اور اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے دلائل میں کہا کہ آگا کروں گا کہ دوزار پندرہ میں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں کیوں بنائی تھی عدالت کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کے لیے آئینی ترمیم کیوں ضروری نہیں جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا وہ کون تھے کیا دوہزار پندرہ کے ملزمان عام شہری تھے غیر ملکی یا دہشت کرت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے بتایا کہ ملزمان میں ملکی و غیر ملکی دونوں ہی شامل تھے سال دوہزار پندرہ میں جن کا ٹرائل ہوا ان میں دہشت گردوں کے سہولت کار بھی شامل تھے ملزمان کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن ٹو ون ڈی کے تحت ٹرائل کیا جائے گا سوال پوچھا گیا سوال پوچھا گیا تھا کہ ملزمان پر چارج کیسے فریم ہوگا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں فوجداری مقدمے کے تمام تقاضے پورے ہوں گے نو بھئی کے ملزمان کا ٹرائل فوجداری عدالت کے طرز پر ہوگا فیصلے میں وجوہات دی جائیں گی اور شہادتیں بھی ریکارڈ ہوں گی آئین کے آرٹیکل دس اے کے تحت شفاف ٹرائل کے تمام تقاضے پورے ہوں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیلے بھی کی جا سکیں گی اٹورنی جنرل کا کہنا تھا کہ دہشت گرد آرمی ایک کے دائرے میں نہیں تھے دہشت گردوں کے فوجی ٹرائل کے لیے اکیس ویں آئین ترمیم کی گئی جسٹس اجاز علیسل نے فوج یا تنصیبات پر حملہ کیا تھا اٹورنی جنرل نے کہا کہ اکیس ویں ترمیم میں ممنوع علاقوں میں حملے والوں کو کہ فوجی ٹرائل کی شق شامل کی گئی تھی جو ٹرائل فوجی افسران کو قبول نہیں وہ دوسروں کو دوسروں کا کیسے کیا گیا سوا پوچھا تو دوسروں کی یہ کیسے کیا گیا ہے جسٹس اجاز علیہ السر نے سوال کیا کہ جو ٹرائل فوجی افسران کو قابل قبول نہیں تھا وہ دوسروں کو کیسے کیا گیا اٹورنی جنرل نے اس کا جواب دیا کہ فوجی ادارتوں کی ترمیم کے کیس میں تاثب کا معاملہ ہی اٹھایا دائرے میں کیسے آتے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے سوال کیا کہ آئین کا آرٹیکل آرٹ کیا کہتا ہے اٹورنی جنرل صاحب اٹورنی جنرل سے مخاطب ہوتے ہو کہا آئین کا آرٹیکل آرٹ کیا کہتا ہے اس حوالے سے بتائیے جس پر اٹورنی جنرل نے کہا آرٹیکل آئیشہ نے سوال کیا جسٹس آئیشہ ملک کا کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ افواج میں نظم و ضبط قیام کے لئے ہے افواج میں جو نظم و ضبط قانون کا اطلاق سیویل پر کیسے ہو سکتا ہے اکیس و ترمیم کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے آرٹیکل جنرل کا کہنا تھا کہ افواج کا نظم و ضبط اندرونی اور افواج کے فرائز ادائی میں رکابت ڈالنا بیرونی معاملہ ہے فوجی عدالتوں میں ہر ایسے شخص کا ٹرائل ہو سکتا ہے جو اس کے زمرے میں آئے جسٹس اجاز الائسن کا کہنا تھا کہ جن قوانین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فوج کے ڈسپلن سے متعلق ہیں جسٹس آئیشہ ملک کا کہنا تھا کہ کیا بنیادی حقوق کی فراہمی پارلیمان کی مرضی پر چھوڑی جا سکتی ہے آئین بنیادی حقوق کی فراہمی کو ہر قیمت پر یقینی بناتا ہے شہریوں پر آئرمی کے ڈسپلن اور بنیادی حقوق موطلی کے قوانین کیسے لاغو ہو سکتے ہیں عدالت نے یہ دروازہ کھولا تو ٹریفک سگنل توڑنے والا بھی بنیادی حقوق سے محروم ہو جائے گا کیا آئین کی تشریح کریں کہ جب دل چاہے بنیادی حقوق موطل کر دی جائیں آٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل ون سیونٹی فائد کے تحت قائم عدالتیں نہیں جسٹس تجاز علیہ سب کا کہنا تھا کہ کورٹ مارشل آرٹیکل ون سیونٹی فائد کے تحت نہیں لیکن آئین و قانون کے تحت قائم عدالتیں ہیں کورٹ مارشل آرٹیکل ون سیونٹی فائیو کے تحت نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے لیکن ہائی کورٹ کے ماں تحت ہے اٹارنی جنرل نے اس کا جواب دیا جیسٹس یہاں افریدی نے سوال کیا کہ عدالت اور کورٹ مارشل میں کیا فرق ہے اٹارنی جنرل نے کہا کہ کورٹ مارشل آرمی ایک کے تحت قائم فوجی عدالت ہے کورٹ مارشل آرٹیکل ون سیونٹی فائیو کے تحت نہیں لیکن ہائی کورٹ کے ماں تحت ہی ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست سے چیلنج ہو سکتا ہے تو یہ آج سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے کو جہاں سپریم کورٹ کیا کہتے ہیں تحریکل صاف سیلیبریٹ کر لیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو وہی پر باقی پارٹیوں کو بھی اس فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے کیوں وہ اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھل جاتا آج کہ سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہوتا جس طرح فیصلے میں کہا گیا کہ کل پھر یہ ہوتا کہ جو ایک سگنل کو توڑ کے نکلتا تو اس کے بھی بنیادی حقوق محروم کر دیے جاتے اس کو بھی کسی بھی کوئی بھی جو جرم ہوتا اس کو دہشت گردی میں شامل کر کے اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا تو اس کو طریقہ انصاف جہاں سیلیبریٹ کر رہی ہے طریقہ انصاف کے لیے جہاں اچھی خبر ہے پورے پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے جس طرح اس باقی جو درخواست گزار یا باقی لوگ جو عدالت میں فریق بنے اس طرح پوری قوم کو اس میں فریق ورنا چاہیے کہ ہم سیویلین جب ہمارے جو جرائم ہیں یا ہمارے جو کیسز ہیں ان کے لیے عدالتیں الگ سے بنی ہوئی ہیں ہمیں فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جاتا جب تک ہم کسی دہشت گرد ایکٹیوٹیز میں نہ پائے جائیں کسی میں ملوث نہ ہوں تک تک سیویلین کا عدالتی جو ملیٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اور یہ سپریم کورٹ کا بہت ہی شاندار بہت ہی اچھا فیصلہ اور عمران خان کے لیے اور طریقہ انصاف کے لیے یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی